اس کی رحصت ہمیں بھی نہ پڑ جائے یہ تو ایک الگ ٹاپیک ہے کہ اس کے گھر میں جانا ہے یا نہیں جانا کھانا ہے یا نہیں کھانا یہ حکم شریع الگ ہے لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں لوگ اسے نفرت کرتے ہیں سودی معاملہ کرنے والے سے لوگ دور بھاگتے ہیں یعنی کتنی زلط کی بات ہے کہ دنیا میں اس کے ساتھ رہنے والے دوست احباب اس کے عزیز و اقارب اس کے ساتھ رہنے والے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے اس کے ساتھ چلنے پھرنے والے وہ بھی اس چیز کو سوچتے ہیں کہ اس کے گھر کا کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے اس کے گھر کا پانی پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے یہ تو دنیا میں اس کو دکھا دیا گیا ہے کہ سود کی یہ نحست ہے کہ لوگ تم سے اس طرح نفرت کرتے ہیں اور قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا احادیث مبارکہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سود جیسی لانت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سود سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد امام احمد نے یہ حدیث نکل کی ہے کہ ایسی کوئی قوم نہیں جس میں سود چل نکلے مگر وہ قہد سالی میں مبتلا کی جاتی ہے اور جس قوم میں بدکاری یعنی زنا کسرت سے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے خوف اور قہد عام میں مبتلا کر دیتا ہے چاہے بارش ہی کیوں نہ ہو جائے تو باتیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی کہ جس قوم میں سود چل نکلتا ہے وہ قہد سالی میں مبتلا ہو جاتا ہے یہ بھی ایک فلسوہ بیان کیا گیا ہے ویسے تو انسان کو سود میں بظاہر مال آتا نظر آتا ہے یعنی ایسا لگتا ہے کہ میں کسی کو سو دے کر دیڑ سو کر لے رہا ہوں ہزار دے کر بارہ سو لے رہا ہوں ایک لاکھ دے کر ایک لاکھ دس ہزار لے رہا ہوں بظاہر تو اس کو آتا نظر آتا ہے لیکن حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص سود کا کام کرتا ہے یا جس قوم میں سود کی لانت چل نکلتی ہے وہ قوم قہد سالی میں مبتلا ہو جاتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود سے مالخہ کتنا ہی بڑے آخرکار قلت کی طرف جاتا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس قوم میں سود جاری ہوا تو اس قوم پر سود کے ساتھ ساتھ کہت بھی نازل ہوا اور جس قوم میں رشوت پھیلی تو رشوت کے ساتھ ان پر خوف ڈال دیا گیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس قدر کسی شخص نے کسرت کے ساتھ سود کھایا اسی قدر اس کا انجام قلت اور کمی پر ہوگا ان احادیث سے معلوم ہوا کہ سود خور کو چاہے وقتی طور پر جتنا مرضی فائدہ یا روپیہ پیسہ ہاتھ لگے لیکن آخر کار اسے قلت کا ہی سامنا کرنا پڑے گا اور قلت سے مراد بے برکتی اور بے سکونی بھی ہو سکتی ہے لیکن جو عذاب سود خور کو آخرت میں دیا جائے گا وہ علیدہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ فرمائے مچھو اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کتنی ہی کسرت سے کوئی شخص سود لے اس کا انجام بالاخر کمی کی طرف ہوتا ہے اور محدیسین نے اس حدیث کی ایک شرح یہ بھی انشاد فرمائی ہے کہ وہ کمی سے مراد یہ ہے کہ اس میں بے برکتی ہو جاتی ہے اور سودی معاملہ سود کے ذریعے جو لیندین کیا گیا ہے اور اس سے جو مال حاصل کیا گیا ہے میٹھے اور پیارے اس طرح ہمیں یاد رکھئے کہ اس مال میں کبھی برکت نہیں ہوگی انسان لاکھوں کا سودی معاملہ کر لے سودی کاروبار کر لے لیکن جب اس مال میں برکت ہی نہیں ہے تو انسان کو وہ مال کبھی فائدہ نہیں دے گا ایک لاکھ روپیہ ہو اس میں برکت نہ ہو تو وہ مال کس کام کا ہے اور ایک ہزار روپیہ ہو لیکن اس میں برکت ہو تو وہ ایک ہزار روپیہ جس میں برکت ہے وہ وہ اس ایک لاکھ سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو ہے تو ایک لاکھ روپیہ لیکن اس میں برکت نہیں ہے تو مچھے اور پیارے اس طرح میں بھائیو سوتنا چاہیے کہ ہمارے بعض اسلامی بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں یا اپنے گھر میں خوشی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر یا اپنی برادری میں اپنا ایک مقام برقرار رکھنے کے لیے کہ کہیں ناک نہ کر جائے وہ سوری معاملہ کرتے ہیں بلکہ بعض نادان تو ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں بیٹی کی خوشی کا سما ہے بیٹی کی شادی ہے بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے لیکن جیم میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ بہت سارا جہز دے سکے لیکن یہ سوچ کر کہ اگر میں نے تھوڑا سمان اپنی بیٹی کو دیا اپنی بیٹی کو جہز اگر زیادہ مقدار میں نہ دیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر وہ سودی قرض لے کر اپنی بیٹی کو سودی قرض لے کر سود کا وہ جہز دیتے ہیں تو میچھے اور پیارے اسلامی بھائیو سوچنا چاہیے کہ وہ سودی جو جہز سودی پیسے سے جو جہز دیا گیا ہے آیا اس پیسے میں اس مال میں برکت ہوگی بس انسان اگر یہ سوچ لے انسان گھر میں شادی کا فنکشن ہوتا ہے ولی میں کا سما ہوتا ہے لیکن اتنا انسان اپورڈ نہیں کر سکتا کہ کئی افراد کو بلا سکے تھوڑے سے افراد کو افراد کر سکتا ہے لیکن یہ سوچ کر کہ اگر میں نے فلاں کو نہیں بلایا لوگوں کو دعوت نہیں دی اگر زیادہ مقدار میں فراد کو جمع نہیں کیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے شادی میں تم نے نہیں بلایا تو جیم میں جتنے پیسے تھے اتنے پیسے تو رکھ لیے اس کے ساتھ ساتھ سودی کرد بھی لے لیا اور لوگوں کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عذاب کا مستحق ہو رہا ہے اور سودی کرد لے کر سود پر ولیمہ ہو رہا ہے سود پر فنکشن ہو رہے ہیں اور انسان محسوس کر رہا ہے کہ شاید میں اپنے خوشیوں کو دوبالہ کر رہا ہوں انسان سوچے میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین سوچے جو اس معاملے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کیا سودی پیسہ لے کر جو شادی کی جائے کیا اس میں برکت ہوگی اس مال میں برکت ہوگی جس بلڈنگ اور جس کی بنیاد ہی سودی کام سے کی جا رہی ہے سودی پیسے سے کی جا رہی ہے انسان سوچے کیا اس میں برکت کیسے ہوگی انسان چوری کر کے اپنے گزر اوقات کرتا ہے ڈھاکہ زنی کر کے گزر اوقات کرتا ہے لوگوں کے مال ناجائز طور پر لے کر گزر اوقات کرتا ہے انسان سوچے کہ بظاہر تو مال میرے پاس آ رہا ہے رشوت لے کر وہ گزر کر تو رہا ہے بظاہر تو اس کا مال آ رہا ہے لیکن سوچے کہ کیا اس میں برکت ہے کہ میں رشوت لے کر جو صبح نکلتا ہوں شام کو پانسو ہزار روپے رشوت کے لے کر میں گھر پہنچتا ہوں کیا آیا اس رشوت والے پیسے میں برکت ہوگی اور پھر انسان اسی سودی پیسے سے اسی رشوت کے پیسوں سے وہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال اسی پیسوں سے اپنے بچوں کی کفالت کرتا ہے اپنی بچوں کی تربیت کرتا ہے انسان تھوڑا سا سوچ لے بس کہ اس طرح ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال جب بچوں پر خرچ کیا جائے گا تو کیا اس مال کا اثر بچوں کی صحت پر نہیں پڑے گا کیا اس کی نحست بچوں کو نہیں ملے گی کیا یہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال جب ہمارے گھر میں خرچ ہوگا اس کی بے برکتی ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صود خوری محلقات میں سے ہے یعنی جو انسان صود خوری کرتے ہیں یہ صود خوری ان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے اور وہ ہلاکت کبھی بے برکتی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کبھی بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کبھی کسی پریشانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور ترہ ترہ کی صورتیں اختیار کر کے انسان کو یہ پریشان کرتی ہے لیکن وہ صود خور جو ہے وہ یہ نہیں سمجھ باتا مجھے یہ پریشانی اس سود کی وجہ سے ہے میں اس سود کو ختم کر دوں تو ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اس پریشانی کو دور کرتے ایک اور روایت میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میراج کی رات میرا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جن کے پیٹ گھڑوں جیسے تھے بڑے بڑے پیٹ تھے جن میں ساپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے نظر آتے تھے میں نے کہا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ سود کھانے والے ہیں اللہ اکبر حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول مقبول بی بی آمنہ کے محق تے پھول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وردی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میراج کی شب میں نے ایک خون کی نہر دیکھی اس میں ایک آدمی غوتے کھا رہا تھا اور جب وہ کنارے پہ